یہ سالٹ جو ہے میں نے بنا لیا ہے سالٹ دیکھیں دو طرح کے میں نے بنایا اور میں بھی نکاروں کھانا ماویہ کو ریڈی کر رہی ہوں ماویہ نہا کے آ گئے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج جو ہے آج جو ہے کیا ہے آج ہے دعوت اور وہ ہے کس کی نرجر کی بیٹے گی تو ان کی جو ہے ابھی نئی شادی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ان کی دعوت کر لیتے ہیں کیونکہ شروع شروع میں اچھا لگتا ہے جب دن کچھ پرانے ہو جاتے ہیں دن زیادہ ہو جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو آج میرا بہت سارا کام ہے کھانا بنانا ہے بہت سارے صفائیاں وغیرہ کرنی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی مہلاو یہ بہت تنکر تچھل دی لگتی ہے اے ماویہ کو بہت زیادہ یہ نا واو 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 آجو 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 ماویہ جو ہے بلکل فریش ہو چکا ہے ریڈی ہو کے سو چکا ہے میں نے اس کو سلا دیا اب میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا ہے پہلے اس کو سلا دوں منہ یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے گرمیاں آگئی ہیں روز نہلانا بھی ضروری ہوتا ہے گرمی جو ہے اس وجہ سے میں سوچ رہی ہوں جو ہے جا کے پہلے اس کو سلا تو دیا ہے پہلے جا کے میں کھانے کی تیاری کروں یہ دیر ہو چکے ابھی تک کھانا وانا میں نے کچھ بنایا نہیں ہے اور سیرت عائشہ جو ہے یہ بھی نہا کے آ چکی ہے میں یہ سمیٹ لیتی ہوں یہ کل رات پالی دال ہے تو میں نے اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال کے میں نے اس کو تھوڑی پتلی کر لی اور میں نے کہا تھوڑے سے چاول بوائل کر لیتی ہوں اور یہ تھوڑا سا میں نے اچار نکالا ہے کیونکہ دال چاولی اور یہ بہت دنوں کے بعد آج ہی گھر پہ ہیں یوٹیوب بالے بولیں گے یہ کہاں چلے گئے تھے اتنے دن سے پتہ نہیں نظر ہی نہیں آئے تھے اسلام علیکم بیوائر کیسے سب کمیت کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے آپ کی دونس جال میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنڈے ہیں یہ دن کہاں قائد تھے کام پہ بولیں گے اتنے دن سے جو ہے نا آج سنڈے ہیں تو میں گھر پہ لینکشک کر رہا ہوں کیسے لے گھر پہ آج اس میں رات کو کھانا بناتے ہیں اس کو دیکھنے دیں کھانا جو ہے ہم لوگوں نے کھا لیا اور میں بنا رہی ہوں چاہ اور دوسری طرح بنا رہی ہوں کھانا مہمانوں کو کیا جانا ہے مہمانوں کو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے یہ گھر پر ہوتے ہیں اس میں سپیشل چائے بنتی ہے تو میں نے چائے رکھ دی ہے اور دوسری طرح کھانا بنا رہی ہے کیونکہ رات کو مہمانوں کو آنا ہے اور میں کیا بنا رہی ہوں تو بنانے کے بعد دیکھاؤں گی میں نے کہا کھانا بھی جلدی سے بنا رہی ہے کیونکہ گیس پر بھی مسئلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس وجہ سے اور گیس ابھی بھی کم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت کم گیس اور پیار ابھی تک براؤن ہو ہی نہیں رہی ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا جی جی بنے رہیے گا اور میں جو چیزیں جو کچھ بھی بنا رہی ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گے تو کس سے کروں گی کیونکہ آپ لوگ اتنے پیارے سے میرے فیملی ممبر جو ہیں جبھی میری تیار ہو چکی ہے اور یہ آج پھر ہمیشہ کی طرح شاید مجھے بولیں گے آج اتنی کم چائے کیوں ہے جب بھی میں پکا کر ان کے لئے چائے بناتی ہوں چائے بہت کم بنتی ہے پتہ نہیں کیوں اور ابو بکر کو دیکھ کے ہیں بھی تک آیا کیوں نہیں ہے میں جاں کی چند ہے کیونکہ آج کام بہت زیادہ ہے اور میں پہل رہے ہیں ابھی تک جو کام زیادہ ہوتا ہے اسے سکتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے چرت آج پہل رہی ہے سوالیرب میں دی ہوتا ہے اور شاہد جو یہاں کہ میری سچ تک آیا کبی سکتی بھی بھی بھیٹو نہیں تک آیا شاہد ایک نے لیکن لیکن لائٹ چلے گئے اس میں جب تک اُبال آتا ہے اس کو میں دھگ دیتی ہوں تھوڑی دیر کیلئے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سامانی کار کے رکھا ہے ان کو جو ہے کارٹ لیتی ہے چھوڑی میں نے کہاں رکھی ہے یہ چھوڑی اس کی کنوک دیکھیں کیسی ہے اس کو میں جو ہے کھانا جو ہے یہ دیکھیں میں نے بنایا یہ بیپ ویریانی اور کافی سارے برطن دھولی ہیں پھر بھی برطن رکھے میں اور جو مہمانوں کے برطن ہیں وہ میں نے نکال کے یہاں رکھ دی ہیں تو یہ جو ہے میں اوپر جا کے سائٹ کروں گی اوپر والے کمرے میں تو وہ نیچے جو ہے جگہ نہیں ہے تو میں نے یہ برطن یہ ککر بھی میں نے لگ دیا تو میں نے سوچا اوپر جا کے سب سے پہلے جا کے برطن سائٹ کریں تو ریورس مہمان جو ہیں جا چکے ہیں کھانے ہیں میں نے سوچا میں برطن سمیٹھ لیٹی ہوں کیونکہ رات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے صبح جو ہے بچوں کو جانا ہے یہ کچن کا حال دیکھیں اور دیکھیں کتنے سارے برطن ہی ہیں برطن کے کچھ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے وہ کچن فل ہوا سے کچھ لیٹی نلو جا ہے چھوٹا depicts سرا cadھیں بس طرف